بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقہ آیات میں حق و باطل کی کشمکش کا سلسلہ چلا آرہا تھا اور ایسا نظر آتا ہے کہ جو نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضور کی کشمش اور کشاکش تھی مخالفین کے ساتھ اس کی آخری منازل کا ذکر نظر آتا ہے کیونکہ نتائج کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور وہ لوگ جو اتنے عرصے تک اپنی سرکشی تمرد اور استبدال کے عالم میں مخالفت کر رہے تھے ان کو شکست ہوئی ہے بڑی سخش شکست ہے بڑی ناکامیاں ہیں ان کے لئے اور جماعت مومنین جنہوں نے اتنا عرصہ اس قدر مشکتوں مصیبتوں سعوبتوں میں گزارا ہے وہ اپنے حسن عمل کے خوشگوار نتائج سے استقید ہو رہے ہیں یہ پچھلی آیتوں میں یہ کچھ چلا آ رہا تھا اور جیسا میں نے عرص کیا تھا یہ دو پار آخری جو ہیں ان میں بیشتر اسی کشمکہ شرس کے نتائج کا ذکر زیادہ نمائی حیثیت سے سامنے آتا ہے تو وہ جو ظہور نتائج کا وقت ہے پھر دو لفظوں کو دہرادو قرآن کریم نے یہ سارا ذکر کرنے کے بعد جسے کہا جاتا ہے کہ جہنم کا ذکر کہا قضالت العذاب ولا عذاب العاخرت اکبر یہ عذاب یہ تباہی اس دنیا کی ہے آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا تو جو میں کہا کرتا ہوں کہ ہر بات کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ قیامت میں ہی جا کے سامنے آئے گی قرآن کہہ رہا ہے جو ذکر کر رہا ہے اس قسم کی تباہیوں کا جو ان کے اوپر مسلط ہوئی تھی کہ یہ اس دنیا کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے وہ آخرت میں جا کے ہوگا تو یہ عذاب اسی دنیا میں قوموں کی شکست کا تباہی کا ذلت کا خاری کا محتاجی کا محرومی کا عذاب ہے تو اس دنیا میں آتا ہے غلط نظام کے نتیجے میں اس کا ذکر آ رہا ہے اور اسی تسلسل میں اب آگی اگلی آیت ہے یوما یکشفو انساقن ویدعونا الیس سجود بلا یستطیعونا یہاں یہ دو لفظ آئے ہیں یکشفو انساقن کشف ساق لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے پندلی کو لنگا کر دینا ظاہر کر دینا یہ محاورہ ہے عربوں کے ہاں یہ جب کہیں مقابلہ کشمکش شدت پر پہنچ جائے گمسان کا رن پڑنا جو ہمارے ہاں معاورہ ہے ایسی سختی کے عالم میں وہ یہ کہتے ہیں یہ اصل میں نظر یوں آتا ہے معاورہ ان کے ہاں ہوا تھا اس طرح سے تو عربوں کا لباس تھوں میں پتہ ہے کہ وہ تو تخنوں تک ڈھیلا ڈھالا تحمد سے بھی زیادہ اوپر سے نیچے تک ہوتا ہے اور اس قسم کے مارکے میں جب شدت سے مقابلہ ہو اور بھاگنا پڑے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو اٹھا کے بھاگ سکتا ہے ہمارے ہاں بھی جو تحمد باندنے والے لوگ ہوتے ہیں جب ایسے وقت میں انہیں بھی بھاگنا پڑے کہیں تو وہ تحمد کو اٹھاتے ہیں حتیٰ کہ شلواروں کو بھی اٹھاتے ہیں ساڑھے پنجابی جو نو ٹونگلہ نہ کہنے دے سن پہ ذرا ٹونگلہ ہونے یہ جو اور اس سے پنجلی کا ننگا ہونا تو وہ تو ان کے ہاں کا تو لباس ہی ایسا تھا کہ اس کے ساتھ تو وہ بھاگی نہیں سکتے جب تک اسے اٹھانا لیں اور اس کے اٹھانے سے بہرحال پنجلی ننگی ہو جاتی تھی تو اس سے یعنی نظر یہ آتا ہے کہ اس سے محاورہ تھا ان کے ہاں یہ کہ جب شدت کی سختی کہیں ہو مارکہ ہو پریشانی ہو کشمکش ہو تو اس میں یہ کہا کرتے تھے کہ وہاں تو پنجلیوں بھی ننگی ہو گئیں تو اس محاورہ کی روح سے بتایا ہے قرآن نے یہ جو شدت سی مارکہ آرائی کی اس کا نقشہ ان دو لفظوں میں کھینچا لیکن ہمارے ہاں تو آپ تجمعے میں بھی یہ دیکھیں گے اور پھر تفسیروں میں تو یہ ہوگا جب یہ قیامت کا ہی ذکر ہوگا تو پھر یہ پنجلی کا تو پھر وہاں یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہاں کے متقبر اور سرکش تھے وہاں قیامت میں بھی اسی طرح سے سرکش اسی طرح سر اٹھائے ہوئے تقبر کے فخر کے ساتھ خدا کے سامنے کہ آئیں گے جھکیں گے نہیں کسی طرح سے بھی تو پھر یہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے روایت کہ پھر خدا اپنی پنجلی کو ننگا کرے گا اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ سب سجدے میں گر جائیں گے اب اس کے متعلق کوئی زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے خدا اپنی پنجلی کو ننگا کرے گا دین کے عمارت ساری استوار ہوتی ہے خدا کے صحیح تصور پر مختلف مذاہب میں اگر آپ کہیں تو اسلام کو اگر مذہب کی صفحوں میں لانا ہے دین تو کوئی اور ہے نہیں تو اس میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ خدا کا تصور کس قسم کا ہے کسی قوم کے اندر یہی نہیں کہ اس سے آگے یہ چلتا ہے کہ مذہب کس قسم کا ہے بلکہ وہ ایک مغربی مفقر ہے یقین سے نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ لاکھ تھا یہ ہوں تھا اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس قوم نے اپنی پرستش کے لیے کس قسم کا معبود تجویز کر دیا تھا تو میں اس قوم کی تعذیب و تمدن و ثقافت کے متعلق سب کچھ بتا دوں گا یہ اتنی اہم چیز ہے خدا کا تصور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا ان چیزوں کا ہم نے نہ تصور کے متعلق کبھی تحقیق کی کبھی معلوم کیا کہ یہ بات کیا ہے ہم تو ایمان بھی نہیں لائے خدا کی اوپر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان جلے جا رہے ہیں وہی جو چند رسومات ہیں مسلمانوں کی وہی ہیں جو بجال آتے ہوئے آخر تک تجہید و تقفیم کا مرحل آ جاتا ہے پیدا ہوئے تو کان میں آزان بھی مر گئے تو جنازہ پڑھ لیا خدا کا تصور بنیاد ہے دین کی مذہب کی تحضیم کی تمدن کی ثقافت کی اور پھر سیاست کی تو یہ جو تصور ہے خدا کا کے قیامت میں کسی اور طریق سے یہ لوگ جھوکیں گے نہیں تو خدا اپنی پنڈلی ننگی کر دے گا تو تو کس قسم کا خدا سامنے آتا ہے اس سے ہمارے خدا اس کی پنڈلی پھر وہ کپڑا اس سے اٹھا کے ننگی کر دے گا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کو ان حدیث کی روح سے سمجھ نہ چاہیے تو اس میں یہ لکھا ہے اور سہائے ستہ چھے صحیح کتابیں جو ہیں ان میں سے صحیح ہیں جو ہیں بخاری اور مسلم ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کا انقاب دارہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اگر آپ اسے نہ مانیں کہ خدا اپنی پنڈلی ننگی کر دے گا تو اس عقیدے کی روح سے آپ مسلمان ہی نہیں رہتے انہی احادیث روایات پہ آپ کی تفاصیر مبنی ہیں مستند تفاصیر جن کو کہا جاتا ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں اس میں یہی لکھا ملے گا آپ کو خدا اپنی پنڈلی ننگا کرے گا تو کہا یہ کہ وہ اسی زبان کے محورے کے مطابق کہ اس روز شدت اختیار کر جائے گی انتہا تک پہن جائے گی ان کی پریشانی ان کی مصیفتوں کے حالت مشورہ دینے والے مشورہ دیں گے اس وقت کہ اب بھی جھک جاؤ لیکن وہ اپنی زد میں ایسے اڑے ہوئے ہوں گے کہ وہاں بھی جھکنا نہیں جائیں گے یہ عجیب قسم کی قوم تھی ہمیں تو اس تاریخ کا بھی علم نہیں ہے کہ یہ جو کشم کش تھی رور کو تصادمات تھے مضاحمت جو ہو رہی تھی کون سے لوگ تھے کس قسم کے لوگ تھے جن کے ساتھ یہ واسطہ پڑا ہوا تھا یہ نہ جھکنے والے لوگوں کی قیفیت یہ جو بدر کے میدان میں ابو جہل کا سر کٹنے لگے وہ دو لڑکے تھے کاتی میں بیٹھ کے وہ سر کٹنے لگے تو اس نے کہا کہ یہ ذرا گردن نیچے سے کٹنا یہاں سے انہوں نے میدان جنگ میں جو برنے والے ہوتے تھے ان کے سروں کو نیوے پر ٹانگ کے تو ان کا جلوس نکالا کرتے تھے تو اس نے کہا میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ جلوس نکلے گا تو میرا سر باقیوں سے اتنا اونچہ نظر آئے گا یہ تھی وہ قوم جس کے ساتھ بالا پڑا تھا کہ اس لب خواہ میری ہڈیاں کیوں نہ کٹ جائیں اور مرنے کے بعد اس جلوس میں میرا سر ذرا اونچہ رہے تو یہ سر اونچہ رکھنے کی ذہنیت تو ان کے ہاں یہاں تک جاتی تھی یہ کہا ہے کہ قیفیت یہ ہوگی جیسی وہ کشف ساکتی ہوتی ہے بھاگنے کی میدان جنگ سے مصیبتوں کا یہ عالم اور اس پہ بھی اگر کوئی ان سے کہتا تھا کہ وہ اب بھی جھک جاؤ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی وہ بات ٹھیک ہے آخری وقت میں کیا خاق مسلمہ ہوں گے لیکن یہ زد تھی تکبر تھا اشتقبار تھا جیسا کہ وہ فیرون کے معاملے میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ لوگ دل سے مانتے تھے کہ حضرت موسی ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن وہ جو فیرونیت کے نخوت اور تکبر تھی وہ سر نہیں جھگنے دیتی تھی دوسری جگہ ہے کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ ہی فرس امپریشن میں یہ بات کہی کہ ہم نہیں مانتے تو اس کے بعد ساری عمر یہی کہتے رہیں کہ ہم نہیں مانتے اس لیے نہیں کہ اس کے بعد وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی مان تو جائیں کہ ٹھیک ہے لیکن وہ جو بات کہتی تھی ایک دفعہ اب اس بات سے ہٹنے میں اپنی بڑی حضیمت محسوس کریں گے ندامت محسوس کریں گے یہ جو فالس پریستیج کا جھوٹی عزت کا عزت و اسم کہتا ہے قرآن اس کو کہ اس کا شکار ہوتے ہیں یہ ذہنیت اگر نہ بدلی جائے تو حق اور صداقت کو اگر وہ ذہنی طور پر سمجھ مینے پر صحیح ہے یہ جو احساس ہوتا ہے یہ تکبر کا احساس برتری کا احساس وہ نہیں جھکنے دیتا تو کہا کیفیت یہ ہے کہ وہاں مار کا آرائی میں کیفیت تو کشف ساکھ تک کیا جائے گی کچھ مشورہ بھی دے گا کہ اب بھی تسلیم کر دی جائے لیکن پھر بھی اس کے اوپر نہیں مانیں گے جو کہیں گے نہیں وہ تباہی سے بچنے کا سمان اس وقت بھی نہیں کریں گے یہ یستتیون خاشیتن اب ساروہم ترہوکوہم زلطن کیفیت یہ کہ شکست سے ندامت سے آنکھیں جھکی ہوئیں جیسے یہ بھی محاورہ ہے روسیہ ہی جسے کہتے ہیں ندامت کی شرم کی چہرے پہ کالک ملی ہوئی جسے کہتے ہیں اس قدر ظلیل خار وَقَدْ قَانُوا يُدْعَوْنَ الَسْسَجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ یہ اس زمانے میں جب ابھی انہوں نے یہ شکست نہیں کھائی تھی اچھے بھلے تھے اس زمانے میں ان کو دعوت دی جاتی تھی صداقت کی طرف اسلام کی طرف اس وقت یہ نہیں مانتے تھے اب بھی اسی نخوت کے جذبے کے ماتحت یہ کہتے ہیں کہ اب کیا ماننا ایسا یہ جو جذبہ اصل میں نصب کا جذبہ تھا ان کے ہاں تفاخر نصبی تھی لیکن یہ اس قدر ان کے رگ و پہ میں سراد کر چکا ہوا تھا کہ وہ ہماری تاریخ کے اندر جب ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ کے چاچا ابو طالب جو تھے تو وہ تو بارال ترکہ دارانہ مجھے بحث نہیں بحث کرنے کی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سنیوں کے ہاں کی تاریخ میں تو یہ ہی ہے کہ آپ کے چچا تھے لقات ایسے تھے تو آخری وقت میں آپ نے ان سے کہا چچا سے کہ آپ تو میری زندگی آپ کے سامنے گزری ہے آپ کی ہاتھوں میں میری پروش ہوئی ہیں آپ جانتے بھی ہیں میری جو دعوت ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں تو آخری وقت ہے ہفتوں سے تسلیم کر لیجئے میں نے کہا بیٹا یہ ٹھیک ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بات سچی ہے لیکن اس وقت میں نے اگر تسلیم کیا قوم یہ کہہ یہ چیز اور آج بھی جو بڑے بڑے آپ کو ہاں پھنے ہاں ہوتے ہیں ان کی قیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل سے وہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن جھگنا نہیں چاہتے اور اصل ذہنیت یہی ہے کہ جب یہ بات ذہن سمجھ میں آ جائے کہ صداقت وہاں موجود ہے تو پھر یہ جھوٹا فخر اور تکبر اس سے الگ ہٹ کر اس کے سامنے جھک جائے اس وقت جھکنا ہی این بزرگی اور عظمت ہے لیکن یہ جو ابتدا ہوتی تھی نسلی اور نسبی تفاخر کی ان کے ہاں اور پھر وہ زندگی کے ہر شعبے میں ان کے ہاں سچ کے ماننے کے راستے میں آرے کہا یہ ان کی قیفیت اور آگے یہ بات رسول اللہ سے کہا گیا کہ آپ ان سے نہ گھبرائیے آپ اپنے پروگرام پر اسی طرح استقامت سے کار فرما رہیے باقی رہے یہ ایک لفظ ہے فزرنی ومئن یکذب و بہاد الحدیث جو لوگ اس کی تقصیب کرتے صداقت کی انہیں میرے حوالے کر دو تو آپ سوچ کیجئے جن نے پھر خدا کا حوالہ کر دیا چھوڑ دو انہیں میرے ہاں سے میں جن کہنے میں آپ سجھ لانگا انہ نال وہ میں سمجھ لوں گا جو معاورہ ہے تو سجھ لانگی جی گال ہے وہ سمجھ لینے میں بات نہیں بنتی اور کیا انداز ہے بات کہنے کا کہ آپ اپنے پروگرام پہ چلے جائیے ان کے مطلق ورینہ کیجئے انہیں میرے حوالے کر دیجئے آپ سوچ لیجئے کہ جس مجھرم کو خدا کے حوالے کر دیا جائے آپ نپٹ لیجئے اس سے تو پھر اندام کیا ہوگا کیا انداز ہے قرآن کے بات کرنے کا انہیں میرے حوالے کر دیجئے سوچ کیا کروں گا میں ان کے ساتھ جھپٹ کا ٹینٹرا نہیں دبا دوں گا بڑی عجیب چیز ایسا یہ قانون مقافات تو بار بار ہمارے سامنے آتا ہے انسان کے ہر عمل کا نتیجہ قوموں کی روش کا نتیجہ غلط نظام کا نتیجہ لیکن یہ پہلے دن ہی سامنے نہیں آجاتا یہ آہستہ 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 بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے نتائج چھوٹے چھوٹے جھڑکے بھی آتے ہیں غلط نظام کے وہ شیک کرنا جسے کہتے ہیں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اب بھی یہ ممکن سمجھ جائیں اب بھی اصلاح کر لیں بڑھتے چلے جاتے ہیں بتدریج یہ چیز ہوتی ہے فوری طور پر نہیں ہوتی اور اسی کو محلت کا وقفہ ریسپائٹ کہا جاتا ہے اور وہ اصل میں تو مسئلت یہی ہوتی ہے کہ اس دوران میں ادھر سے یہ تاقید ہے نبی اکرم صلی اللہ اور صحابہ کو کہ ان کے ساتھ معاملات قطع تعلق بھی کر لو ٹھیک ہے لیکن قرآن کا پیغام پہنچاتے چلے جاؤ تاکہ یہ بات نہ ہو کہ کوئی اس لئے ہلاک ہو جا کہ اس تک قرآن کا پیغام نہیں پہنچا تھا تو یہ جو وقفہ ہوتا ہے جس میں یہ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف قوم جا رہی ہوتی ہے قرآن کا پیغام پہنچانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس زمانے میں بھی ان تک پیغام پہنچاتے رہیں ممکن ہے سعید روحیں ایسی ہوں کہ جو پھر اس پہ آ جائیں اور بچ جائیں تباہی سے یعنی یہ کوئی خدا کا اپنا فائدہ نہیں ہے یہ جو حق و صداقت والی جماعت ہے ان کے لئے بھی کوئی نہیں کہ ووٹس زیادہ آ جائیں گے تاکہ یہ بچ جائیں تباہی سے قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس پر بھی قطع تعلق معاشرتی تو کر لو ان سے کہ یہ ہیں ایسے لیکن اس کے باوجود قرآن کا پیغام پہنچاتے جاؤ تاکہ کوئی شخص اس لئے ہلاک نہ ہو جائے کہ حق حق کی آواز اس کے کان تک نہیں پہنچی تھی تو گویا یہ جو وقفہ ہوتا ہے محلت کا اس میں یہی مقصد ہوتا ہے کہ ممکن ہے یہ لوگ اب بھی سعادت میں لیکن وہ نہیں سنتے سنتے ہیں نہیں مانتے ان کی زید ان کی نخوت ان کا تکبر اسے نہیں آنے دیتا وہ اپنی غلط روش میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس غلط فریبی میں فریب نفس میں بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم اتنا کچھ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں تباہ ہو جائے ہمارا تو کچھ بگڑ نہیں رہا اس میں بھی ان کو مغالطہ لگ جاتا ہے تو یہ جو آہستہ آگے جانا ہے نا قرآن کی لفظی نردرت کاریوں کا بھی یہاں دیکھئے ایک لفظ جو ہے کہا تو یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دو میرے حوالے کر دو میں نپٹلوں گا لیکن وہ میں نے کہا ہے نا کہ بتدری جاؤں گا یہ ایک لفظ ہے اس لفظ کو بھی آپ جلدی سے نہیں بول سکتے اس میں بھی درجہ بہ درجہ قدم بہ قدم آگے آنا پڑتا ہے لفظ ہے سنس تد رجو ہم یہ ہے اسلوب بیان قرآن کا یعنی اس لفظ کو بھی یہ نہیں ہے کہ آپ یوں جھٹکے سے آگے چلے جائیں باڑی نہیں سکتے آپ ایک خرف اس کا نہیں ہے اس لفظ کو بولتے ہوئے سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ درجہ بدرجہ کی بات ہے پھر سن لیجئے فَزَرْنِ وَمَنْ يُقَذِبُ بِحَاظِ الْحَدِيث میرے حوالے کر دو سَنَسْتَدْ رِجُهُم بَتَدْرِيج لیتا چلا ہوں گا کہاں سے مِنْ حَيْسُ لا يَعْدَمُون وہاں سے تباہی آئے گی پھر اس کا جس کو یہ جانتے بھی نہیں کہ کدھر سے آیا کرتی ہے لیکن آئے گی اسی طرح درجہ بترجہ بتدریج آئے گی یک لخت نہیں آئے گی یہی ہوتا ہے غلط نظام جو ہے اس کی تباہی آخر عمر وہ آتی ہی بتدریج ہے کیومیلیٹنگ ایفیکٹ ہوتا ان چیزوں کا اسی دن اسی وقت اسی جھڑکے میں موت وہ عمری لہم مولت اور رسی بھراز کر دو مولت کا وقفہ اور لمبا کر دو اور یہ نہ سمجھو کہ یہ ہماری ناکامی ہیں انہ قیدی مطین میری تدبیر بڑی محکم ہوتی ہے کیا بات ہے یہ وقفے کا وقت یا لمبا عرصہ جو ہے اس سے کچھ نہیں بھی بڑتا کوئی بات نہیں انہ قیدی مطین کہا یہ اس طرح سے جو تم سے بھاگ رہی ہیں کیا تو کچھ معافظہ مانگتا ہے اپنی تبلیغ کا ان سے کہ یہ اس کو بیگار سمجھتے ہیں جرمانہ سمجھتے ہیں تم سے بھاگتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ خاص طور پر سورہ حود میں جو انبیاء کرام اتنے داستانیں آئی ہیں ہر نبی کی پہلی پکار یا پہلی دعوت یا پہلے الفاظ یہ ہوتے تھے عبداللہ محکومیت صرف خدا کی اختیار کرو اور اگلے لفظ ہوتے تھے کہ میں اس کے لیے تم سے کوئی معافظہ نہیں مانگتا ہر نبی پہلے فکرہ یہ کہتا تھا اپنی قوم سے تو اس سے نظر آیا کہ یہ کتنی اہم بات ہے جو کوئی معافظہ نہیں مانگتا اتنی مشکت اٹھاتا ہے تمہارے لیے ذرا سا بھی انسان زیدہ و تاثب سے ہٹ کے سوچے تو ہوگا کہ اس کے اخلاص کے اوپر تو نگاہ رکھو اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں اتنی مصیبت اٹھا رہا ہے ہمارے لیے تو سوچتو لیجئے یہ کیوں کر رہا ہے ایسا وہ اسی لیے تو وہ پسلی آیات میں آیا تھا نا وہ کہتے تھے باغل ہو گیا ہے وہ ٹھیک ہے ملتا کچھ نہیں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں لوں گا مشکتیں اٹھا رہا ہے گھر سے کھا رہا ہے مار پڑ رہی ہے پٹ رہا ہے گالیاں پڑ رہی ہیں اور کوئی اس میں نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی منفط بھی ہو کوئی اس کو فائدہ بھی اس کا ہوتا ہو تو یہ ایسا ہی نظر آتا ہے نا ان کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ دیوانہ بکار خیش اشیار اس قسم کے دیوانے یو ہے ان پہ ہزار فرزانگیاں نساور ہو جاتی ہیں اِنَّا کہتی مَتِ اَمْ تَسَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْقَلُونَ اَمْ اِنْدَهُمُ الْغَيْبُونَ فَهُمْ يَقْتِبُونَ کہا ظاہر تو یہ نظر ہے آ رہا ہے کہ تباہی کی طرف یہ جا رہے ہیں تو کیا ان کے ہاں کوئی ایسی کتاب رکھی ہے جس میں غیب کا علم ہے کہ وہاں سے یہ دیکھ لیتے ہیں جا کے کہ نہیں نہیں اصل میں یہ کامیابیاں سرفرازیاں شکفگواریاں ہمارے ہی لئے لکھی ہوئی ہیں تو کیا کوئی غیب کا ہے سہلہ میں اب دیکھئے یہ بات جو بتائی کہ اگر ذرا بھی آنکھیں کھول کے دیکھیں تو ان کو یہ غیب تو آنکھوں سے پنہا کا نام ہے شعود میں جو چیز سامنے نظر آئے گی وہ نظر آئے ہی ہے کہ تباہی کی طرف جاتا ہے غلط نظام کی کونسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ غلط نظام ہے غلط نتائج کی طرف سے تباہی کی طرف جا رہا ہے تو یہی ہے نا کہ غیب سے کوئی بات ایسی ان کے پاس ہو جو انہیں بتائے کہ نہیں یہ غلط ہے جو کچھ یہ کہہ رہا ہے آخر العمر کامیابیاں ہمارے حصے میں آئیں گی کوئی غیب کی کتاب ہے ان کے پاس قرآن جو کچھ من لوگوں کے متعلق کہتا تھا وہ سب ہمارے اوپر تراک ہوتا ہے اس کا بیماری آتی ہے ٹھیک ہے تدبیر کر دی ہے علاج کر آئیے سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی پھر حضرت صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں کہ حضرت صاحب اچھا ہو جائے گا یہ غیب کی پوچھتے ہیں ہم نے بھی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہر بات کے متعلق ہم پوچھتے ہیں حضرت صاحب سے خدا یہ کہتا ہے کہ غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں حتیٰ کہ اس کے رسول کو بھی نہیں اتنا ہی اس کو ہوتا ہے جتنا وہی کے ذریعے اسے بتایا جاتا ہے اس سے ظاہر بالکل نہیں ان کے متعلق ہم کہتے تھے کہ جا کے رات کو پھر کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے انہوں نے چھپا کے اس کو پھر دیکھتے ہیں اس میں سے فال نکالتے ہیں آپ کو پتہ فال نکالتے ہیں اس دخارے کرتے ہیں حضرت صاحب سے پوچھتے ہیں غیب کی بات کو شہود میں لاتے ہیں جو سامنے ہے اسے وہ تو نظر نہیں آتا اس سے تو آنکھیں بند کرتے ہیں اور غیب کے متعلقے درودر سے پھر تو لگاتے تھے جاتے ہیں کہا یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے ان تمام چیزوں کو برداشت کرو استقامت سے جمع رہو اپنے پروگرام کے لئے اور انتظار کرو خدا کے فیصلے کا وَلَا تَقُنْ كَسَاحِ بِالْحُوْدِ عزیب جگہ چیز آئے جہاں دکا ہے کہ استقامت سے جمع رہو جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام ہے ان کے داستانوں میں حضرت یونس علیہ السلام ایسے ہیں جہاں ایک تھوڑی سی اجتہادی غلطی ان سے ہو گئی تھی معاف رکھئے معاصیت نہیں تھی خدا کے حکم کی نافرمہ برداری نہیں تھی ایک فیصلے کی غلطی تھی ہر رسول کے ذیمن میں نظر یہ آتا ہے کہ وہ جس قوم میں پیدا ہوتا ہے وہیں اپنا سلسلہ تعلیم کا اور مشن کا افتدا کرتا ہے جاری رکھتا ہے پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس میں معاشرے میں جتنی سعید روحیں تھیں وہ ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں حق و صداقت قبول کر لیتی ہیں باقی صرف اندھی مخالفت میں لیے باقی رہ جاتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں اب اس انقلاب کے بار آرور ہونے کی کوئی امید نہیں ہے تو اس وقت پھر خدا کے حکم سے وہ نبی اپنی جماعت کو لے کر اس مقام سے کسی دوسرے مقام کی طرف چلا جاتا ہے جہاں اس کے اس پروگرام کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اسے ہجرت کہتے ہیں یہ مقام ہی چھوڑنا نہیں ہوتا سب کو چھوڑنا ہوتا ہے تو یہ پھر وہاں چلا جاتا ہے لیکن یہ جو وقت متین کرتا ہے یہ خدا کے حکم سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ادھر چلا جائے حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں ایک بات ہے کہ ان کی قوم جب انتہا تک پہنچ گئی مخالفت میں تو انہوں نے خود فیصلہ کر لیا اور اس قوم کو چھوڑ کے وہ نکل گئے وہاں سے اور پھر آگے وہ قصہ ہے کہ وہ مصیبت میں پھنس گئے وہ دریاء میں وہ کشتی میں سے دریاء میں گر گئے تھے مچھلی نے اپنے موں میں ان کو لے لیا تھا نگل نہیں لیا تھا وہ بات نہیں ہے وہ تو وہاں بھی پھر وہ صورت سامنے آئے گی تو میں عرض کروں گا جو کہتے تھے کہ پھر وہاں انہوں نے تسبیح پڑی لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی انتو من الظالمین تو پھر تسبیح پڑھنے کے وہ مصدحین ہے قرآن نے کہا ہے اس کے معنی ہے تراک ہونا یہ سبہ ان کے معنی ہوتا ہے بہت تیزی سے تراکی پورا ہاتھ پھیلا کے جو تراکی ہوتی ہے اس کے لئے یہ لفظات ہے جو تسبیح آپ کے ہاں بن گئی ہے وہاں یہ چیز ہے کہ اس نے حمد کی وہ نکلایا وہ نکلا نہیں تھا مچھلی کے صرف ہوں میں تھا اگر وہ اتنا تراک نہ ہوتا تو وہ قیامت تک وہی رہتا کھا جاتی مچھلی اس کو تو پھر وہ ایک موج دیاء کی ایک موج نے ان کو لب ساحل الٹ دیا وہ خشکی کی اوپر وہ آ گئے لیکن حالت جو ہو سکتی تھی وہ ظاہر ہے دریاء میں غرقابی کی قیفیت مچھلی کے ہموں میں پتہ نہیں کتنی بڑی مچھلی ہوگی ویل جیسی اس میں سے چھڑکارا پھر اس کے بعد تیر کے باہر آنا تو وہ نیم مردہ سے ہو رہے تھے وہاں قرآن نے بتایا ہے کہ وہاں ایک وہ ایک بیل تھی اس کے سائے میں تو وہاں یہ بات جتنی ہی گئی گی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اندازہ غلط لگایا وہاں سے آنے کا وہاں کہا گیا کہ وہ قوم تو تھوڑا سا بھی اگر تم انتظار کر لیتے تو وہ قوم پوری کی پوری ایمان لے آتی اس کی تو قیفیت یہ ہو گئی ہوئی تھی وہ تھی جس طرح دم دیتے ہوئے چاول اندینہ نا ہم لیٹیاں سمجھیں گی بہت وہ ایک تنی باقی ہوتی ہے وہ کہا وہ تو وہاں ان کی تو قیفیت یہ ہو گئی تھی اور تم جی چھوڑ بیٹھے دل برداشتہ ہو گئے اور خود ہی فیصلہ کر لیا فیصلہ غلط تھا چلو جاؤ وہاں جا کے ان سے پروگرام بناو یعنی یہ ایک واقعہ ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا یہ کچھ کیا ہے اسی طرح سے تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا استقامت پر رہنا ہوگا یا کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے گبراو نہیں انجام کار کامیابی تمہاری ہوگی لیکن اس میں ایک استثناء ہے حضرت یونس علیہ السلام سے جو قبل از وقت گھورا کر یا دلبرداشتہ ہو کر مایوس ہو کر جو بھی جی میں آئے کہیے وہ قبل از وقت وہاں سے چلے آئے تھے فس بر لے حکم ربے کا استقامت سے جمع نہ ہو ہم جانتے ہیں کہ بڑی شدید ہے وہ خالفت اور مخاسمت انتظار کرو خدا کے حکم کا صاحبِ حوت کی طرح نہ ہو جانا ہے حوت مچھلی کو کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کو وہ مچھلی والا پیغمبر بھی کہتے ہیں اسی لئے تو وہ کہا اس کی طرح نہ کر دینا جلد بازی سے کام نہ لینا دلبرداشتہ نہ ہو جانا اس کی قیفیت تھی اذ نادا وہ ہوا مقزوم لَوْ لَاْ أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنْ نُوِضَ بِالْعَرَائِ وَهُوَ مَظْمُوم کہ اگر وہ پھر یہ خدا کی انعائتیں اس کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ ختم ہو گیا ہوا تھا اپنی ایک غلط فیصلے کی روح سے وہ تو یہ تھا کہ چونکہ وہ معصیت نہیں تھی کہ جس کی سزادہ نہیں مقصود تھی ایک اجتہادی غلطی تھی تو پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں ایسی آتی رہی جس سے ان کی حفاظت ہو گئی پرورش ہو گئی فَاجْتَبَاهُ رَبَّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ السَّالِحِينَ سرکشی اور معصیت نہیں تھی اس لئے اس کے خدا نے اس کا انتہاب کیا وہ نبی تھے نبی رہے سالحین میں سے بھی خدا نے ان کو کھلیا لیکن وہ جو ایک چیز تھی کہ قبل وقت فیصلہ کیا دل برداشتہ ہو گئے استقامت چھوڑ دی یہ کہا ہے فَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبَّكَ وَلَا تُقُنْكَ صَحِبِ الْحُوت اس پروگرام میں آپ اندازہ لگا یہ کیا مقامات آتے ہیں کہ خدا کا ایک نبی بھی یونس جیسا کھبرا کر وہاں سے وہ جگہ چھوڑ کے حجرت کر بیٹھتا ہے رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرنا برداشت کیے جاؤ اور بڑی انتہات ہی برداشت کی بھی اگر ہم حضور اور آپ کے صحابہ کی مکی کی زندی دیکھتے ہیں تو آج بھی ان کے پڑھنے سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں رنگتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا تھی برداشت کی قوت حضور تو بہارحال یہ انداز سے یہ ساتھی تھے ان کی قیفیت بھی یہ ہے تو یہ کہا گیا کہ برداشت کیے جاؤ ہمت سے کام لو استقامت سے کام لو تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہم پیدائشی مسلمان ہو کے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کی حبیب کی امت میں سے ہیں اس کی شفاہ سے بخشے جائیں گے یہ مراحل نبیوں کے اور ان کے صحابہ کے ساتھ پیش آئے ہیں ہمیں تھے کوئی بھی اس میں سے کوئی منزل ایسی نہیں پیش آتی صحابہ کہیں بھی کوئی ادمائش نہیں ہوتی کوئی مصیبت نہیں کسی قسم کی بھی صحابہ یہ ہے ان منازل سے گزرنا پڑتا ہے یہ شہادت گہے والفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان ہونا جو ہے وہ تو آسان نہیں ہے مسلمان کہلانا تو بڑا ہی آسان ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں لگتا کہ صاحب الہود نہ ہو وَإِنْ يَقَادُ اللَّذِينَ وَإِنْ يَقَادُ اللَّذِينَ كَفَرُ لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْسَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُ الزِّكْرَ وَيَقُولُونَا إِنَّهُ لَمَجْنُونَ یہ جو تیغ و سناکے جو کہ یہ زخم ہوتے ہیں ان میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جو تان و تشنیق کے خنجر ہوتے ہیں مرنے والا تو فقط بات سے مر جاتا ہے یہ ان حربوں کی اوپر بھی اترتے تھے اور قرآن نے بات بھی نہیں کہی کہ ان کی باتیں جو ہیں ان سے یہ صورت ہو گئی کہا جس انداز سے یہ تمہیں دیکھتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ تم پہ اس سے بھی کیا گزرتی ہے عجیب چیز اس قوم کی نظر آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرف تو یہ ان کی جرتیں بس حالتیں اس قسم کی کہ نکھرے ہوئے کھلے طور پر دشمن لیکن اس قسم کے بھی لوگ تھے وہاں مختلف قبائل کا ذکر ہے یہودیوں کا بھی یہ ہے اس کے اندر جن کو منافقین کہا گیا ہے کہ وہ ان حربوں کی اوپر بھی اتر آئیں کہ وہ تانو تشنیب بھی دیں کمینی حرکتیں بھی کریں اور پھر جیسے یہاں کہا گیا ہے کہ اس قسم کی نگاہوں سے دیکھیں کہ جگر شک ہو جائے اس سے کہا یہ بھی کوشش کریں گے اور ساری بات اس لیے یہ کریں گے کہ تم اپنے مقام سے ذرا فسل جاؤ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں ان کے متعلق یہ ہے کہ یہ کوشش کرتے تھے کہ کچھ کمپرومائز کی شکل نکلائے مفاہمت کی نکلائے شکل یعنی پورا زور پہلے لگا لیا کہ شکست دے دیں وہ نہیں ہو سکا تو پھر اگلا حربہ یہ ہوتا ہے ان کمزوروں کا اور منافقین ہیں کہ جو مفاہمت کے لیے کہتے ہیں یا مفاہمت پہ آتے ہیں جو حق پر ہوتا ہے وہ مفاہمت کے لیے کسی سے کچھ کہنا تو ایک درہ وہ تو مفاہمت پہ آتا بھی نہیں ہے آئے سکتا ہی نہیں ہے وہ چہے جائے گے وہ دوسرے سے کہے گے آئیے کچھ کمپرومائز کر لے کچھ تم جھکو کچھ میں جھکتا ہوں کچھ تم پیچھے ہٹو کچھ میں آگے بڑھتا ہوں یہ وہی کرے گا کہ جو حق پر نہیں ہوگا یہ مسالحتی اسلام جو ہے یہ نظریہ ضرورت کا اسلام جسے کہا جاتا ہے وہ کمپرومائز ہے وہ مسالحت ہے جو حق پر ہے وہ مسالحت نہیں کر سکتا وہ تو جان دے دے گا لیکن دو اور دو پانچ نہیں کہے گا ظاہر فرمائیے قرآن ان مقامات پہ کوئی اتنی اہمیت دیتا ہے اس لئے یہ تو ہمارے لئے ہے نا یہ کوئی اس زمانے کی صرف داستان نہیں بیان کر رہا یہ تاریخ کے کتاب صرف نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس نے یہ کہا اس نے یہ کیا اور پھر آگے بڑھ گیا کہ ہمارا تو واسطہ اس میں کچھ نہیں ہے طالب علم ہے تو اتنا ہی واسطہ ہے کہ امتحان میں سوال آئے گا تو جواب دینا مجھے ہوگا ہمارا ان چیزوں سے تعلق نہیں یہ ہمارے لئے ہے اور وہ یہی ہے کہ جو حق پر ہے وہ کمپرومائز پہ نہیں اتر سکتا وہ مفامت نہیں کر سکتا مفامت کا تصور بھی نہیں اس کے دل میں آ سکتا سوال ہی نہیں کہ پھر وہ گفت و شنید کی اوپر اتر آئے اگر وہ حق پہ ہے اس کا اس چیز کے اوپر آنا بلکہ آنا ہی نہیں وہ تو اس کے لئے دعوت دیتے تھے آپ کو کہ آئیے آپ ہم اس کے لئے کر لیں تو یہی بات قرآن کہتا ہے کہ ان کے باطل پر ہونے کے لئے تو دلیل ہی یہی کافی ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مقام سے ہٹتے ہیں اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں پڑھ سکتی کہ ہم اپنے مقام سے ہٹتے ہیں کہا جب تو اس بات پہ بھی نہیں آتا کہ یہ بھی تو ویسے تو ان کی شکاست ہوتی ہے یہ نہیں کہتے کہ ہم غلطی پاتے ہیں یہاں پھر کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے یہ مانتے ہی کسی کی نہیں ہے اب جیسا میں نے پچھلی دفعہ بھی اس سے پہلے درس میں عرص کیا تھا کہ زد میں اور اصول پرستی میں ایک فرق ہوتا ہے زدی کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پر ہی ہو تو اس پہ اڑا ہوا ہو وہ اپنی بات کے پچھ میں پڑا ہوا ہوتا ہے اپنی بات کی اوپر اپنی قوت کے زوم پہ اڑا ہوا ہوتا ہے تکبر اور استبداد کی ذہنیت کی بنا پہ اپنی چیز میں یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پر ہو اصول پرست وہ ہوتا ہے کہ جو سمجھنے سوچنے کے بعد حق کو قبول کرے اور پھر اس پر جم کر کھڑا ہو جائے یہ جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وہ سب کچھ سمجھنے سوچنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ روٹی کسی انسان کے ہاتھ سے نہیں لی جائے گی وہ ذلت ہے اس پرواز میں کوہتا ہی آتی ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ کر اس کو اپنا ایمان بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد کہا ہے سمجھنے 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 پھر اس ایمان پر جم کر کھڑے ہو جائے ہیں تو آگے ہے کہ ان پر ملائقہ کا نضول ہوتا ہے صرف ایمان لانے کے اوپر اٹھفا نہیں کیا سمجھنے سمجھنے دقامہ بھی ساتھ کہا ہے اس کے بعد بڑی بڑی رکاوتیں تسادمات تضاہمات آئیں گے مکہ شوگی مصیبتیں آئیں گی مشکلات آئیں گی اس وقت پھر اس پر جمکیں کھڑے ہو جانا ہے یہ ہے وہ مقام کے جہاں قرآن کہتا ہے ملائکہ کا نزول ہوگا ان کے اوپر جو بشارت دیں گے اس بات کی کہ تمہارے لئے خدا نے پہلے سے ہی تیار کر رکھا ہے تم تو مہمان ہوگے خدا کے اس نے مہمانوں کی توازوں کے لئے بڑے حسین و شاداب سامان تیار کر رکھے ہیں جنات یادنین استقامت لیکن میں نے عرص کیا عزیز آدمان یہ تو اس وقت مقام آتا ہے جب پہلے آپ کسی چیز کو حق و صداقت کو آپ اس طرح سے قبول کریں کہ دل اور دماغ کا اتمنان اس سے ہو جائے پھر اگلا مرلہ آتا ہے نا صداقت کا ورنہ صبح کو بعد کی شام کو پھر گئے تو یہ تو شیوہ ان لوگوں کا ہے جن کو پتہ نہیں کہ ایمان اور یقین کہتے کس کو ہے جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ وہ لوگ پہلے یہ بات کہ یہ پٹتا ہے ماریں کھاتا ہے گالیاں سہتا ہے سب کچھ برداشت کرتا ہے اور کچھ نہیں مانتا کوئی اس کا معافضہ نہیں ہے وہ تو تجسس کے بعد سراغ رسانی سے بھی دیکھتے ہوں گے کوئی کسی قسم کا غیبانہ ہی کوئی لڑائی بند کر دیں گے یہ کشم کش ختم ہو جائے گی یہ مصیبتیں ان مصیبتوں کے مرحلے تمہارے سامنے سے ختم ہو جائیں گے ہم یہ کہتے ہیں اس کو اور یہ اس پہ بھی کہتا ہے کہ نہیں سا میں تو نہیں چھوڑ سکتا میں اس پہ ذرا کمپرومائز بھی نہیں کر سکتا تم سے تو جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ یہی کہہ کے اٹھ گئے ہوں گے کہ بڑا ہی زدی ہے تو اسی کے لیے لفظ پھر وہ ہی ان کے ہاں کا ہے کہ بلکل مجنون ہے پاگل ہے اور یہ کچھ کہنے کے بعد اگلی بات آئی جس پر آیت کا خاتمہ ہوتا ہے میں نے ارز کیا تھا نا کہ یہ نہ صورت کا خاتمہ کہ قرآن کریم میں صورتوں کے آخری آیات جو ہوتی ہیں ان میں ایک نچوڑ دیا ہوتا ہے اس پیغام کا جو اس صورت کے اندر دیا جاتا ہے تو یہ ساری کشم کش وہاں ہوئی یہ سب کچھ یہ آیا یہ قوم نہیں مان رہی آخر تک زور لگا دیا تو کہا یہاں پھر آگے مایوسی کی بات ہوتی ہے کہ میں ناکام رہ گیا دیکھئے عزیز آن امان کہ کس بات کا اتمینان ہے جو دلائے جاتا ہے کہا کہ یہ پیغام تمہارا اور یہ مشن تمہارا یہ مادود نہیں ہے اسی رخبے پہ اسی وطن پہ اسی ملک پہ اسی قوم کے ساتھ وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ تو پوری نو انسانی کے لئے ہے یہاں نہیں اگر یہ لوگ بانتے تو اپنا نقصان کر رہے ہیں اس مشن کا کوئی نقصان نہیں ہے وہ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پوری روح زمین میری مسجد ہے کیا بات ہے تم نہیں ملک خدا تمنیست اور وہ قام ہوں گے اور قام آ جائے گی وہ اس کو تسلیم کرے گی تو غم تو اس بات کا ہونا چاہیے اس کو ہونا چاہیے جس کے لئے یہ ہو کہ یہی چار گاہک تھے یہ مڑ گئے تو کام سے تو اس کے بعد یہ سعودہ کیسے بیرے گا سعودے بیچنے کی تو بات ہی نہیں ہے تم تو ان کے بھلے کی کہہ رہے تھے یہ اگر نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں یہ ان ہوا فکرن للعالمین یہ بڑی عظیم چیز ہے قرآن کے خدا کا تصول رب العالمین کسی ایک قوم کا کسی گروہ کا کسی جماعت کا کسی نظام کا کسی فرقے کا کسی پارٹی کا رب نہیں تمام نو انسانی کا رب اس کا رسول رحمت للعالمین کسی ایک جماعت کے لئے رحمت نہیں وہ تمام اقوام عالم کے لئے رحمت ہو اس کا قرآن ذکر للعالمین اب ذکر کے معنی اگر گائیڈنس یا رہنمائی یا دہانی ہے یہ بھی لیجئے اور ذکر کے معنی اگر شرف اور اجتباع لیجئے یہ بھی معنی ہے نا عربی دبان میں ذکر کے تو یہ جو پوری انسانیت کے لئے باعث عصدت افضائی ہوگا باعث شرف ہوگا تو یہ بات نہیں کہ اگر یہ قوم مخاطب مخاطبت کرتی ہے اور اسے تسلیم نہیں کرتی تو اس سے یہ نظام فیل ہو جائے گا یہ پیغام ناکام رہ جائے گا یہ یہاں ہی کے لئے نہیں ہے پوری نو انسانی کے لئے اور پھر نو انسانی تو قیامت تک کے لئے ہے نا ختم نبوت کے بھی معنی یہ ہیں کہ اس کے بعد اور نبی بھی نہیں آئے گا نبوت کا اجرار ہے تو کچھ عرصے کے بعد پھر دوسرے نبی کی نبوت کا دور شروع ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے قوم بھی اس کی دوسری ہو ملک بھی دوسرا ہو جماعت اپنی بھی دوسری ہو لیکن جب نبوت کا خاتمہ ہو گیا تو ختم نبوت تبات پھر پیغام رسالتی باقی رہتا ہے وہ غیر متبدل ہے تمت ہے مکمل ہے غیر متبدل ہے محفوظ ہے کوئی نبی بھی نہیں آئے گا جو دوسرا پیغام دے گا اور اگر یہ قوم مخاطب جو تمہاری ہے یہ اس کو اپنا کے اس کو عملا متشکل نہیں کرتی اس نظام کا کچھ نہیں بگڑتا قرآن نے کئی مقامات پہ کہا ہے کہ یہ کرو گے تو یا سب دل قوم تمہاری جگہ دوسری قوم لے لے گی اور وہ کہا ہے کہ وہ پھر تمہارے جیسی نہیں ہوگی یعنی یہ سبسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے کہ اسی قسم کی ایک اور قوم آ جائے یہ جو بزور شمشیر یا قوت کے زور پہ جو مملکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ تو جس قسم کی مصطبت ایک قوم ہوتی ہے اس سے زیادہ مصطبت دوسری قوم آتی ہے اس سے بہتر نہیں ہوتی لیکن وہ جو تغام خداوندی کی روح سے جن کو یہ استخلاف فیل ارد جسے کہا گیا نصیب ہوتا ہے ایمان اور عمال سادیہ کے نتیجے میں استخلاف فیل ارد وہ قوم ہوتی ہے جو اس سے بہتر ہوتی ہے کہ جو اپنی ذرکشیوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے یہ قوم جو اس کی جگہ لیتی ہے اسے کہا جائے گا کہ یہ اس سے بہتر قوم آئی ہے اور کہا یہ کہ یہ تو پھر اس طرح سے قیامت تک کے لیے جاری ہے یہ جو عام طور پر ہمارے ہیں کہتے ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی آبادی بھی دنیا میں اتنی ہے اور ان کی آ جاتا ہے چالیس سے بھی زیادہ آزاد مملکتیں اپنی ہیں لیکن تمام مملکتوں کی قیفیت یہ ہے کہ وہ دوسروں کی دستنگر ہیں زلین ہیں موتاج ہیں یعنی ایسی دھوری غلامی ان کے ہاں ہے کہ اپنی حکومت جہاں ہے وہاں کے ریایہ اپنے ہاں کے جتنے صاحب اقتدار حاکم ہیں وہ ان کی غلام اور یہ وہ جو یہاں اپنے ہاں اتنے بڑے حاکم ہیں وہ سپر باورز کے غلام کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے مسلمانوں کا کوئی ایک مملکت بھی ایسی نہیں ہے کہ عام میار کے مطابقی صحیح کہ سپر پاور میں ہی اس کا شمار ہو جائے جو مصیبت پڑتی ہے ان پہ آ کر اس کے لیے کچھ نہیں ہے کار پاتے یو این او میں جا کے ایک ریزولیشن پاتے وہ ریزولیشن وہاں سے پاس بھی کرا لیتے ہیں وہ ویٹو کی پاور دو کو دی ہوئی ہے وہ اسی وقت مسترد کر دیتی ہے اور یہ ہسی طرح سے اپنی جھولی خالی لے کے گھر واپس آ جائے دیتی ہے یہ چیز کے اسلام ان میں سے کسی کے ہاں نہیں ہے یہ کچھ میرے کہنے کی بات نہیں کہ میں فتوے لگاتا ہوں قرآن نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم مسلم جماعت کے اوپر غالب آئے نہیں سکتا یہ اتنا محسوس ٹیسٹ ہے کہ اس میں کسی باس کی گنجائش ہی نہیں ہے یعنی یہ کوئی ابسٹیکٹ ٹاک نہیں فلسفے کا مسئلہ نہیں کہ باسیں کرنے کے پر پتہ چلے کہ وہ غالب آئے ہوئے ہیں یا نہیں یہ مسلمان ہیں یا نہیں تو پھر جب ہمیں خود ہی قرار ہے کہ یہ تمام غیر مسلم اقوام غالب ہیں ہمارے اوپر تو پھر دو ہی باتیں ہوں گی یا تو معاذ اللہ یہ کہا جائے گا کہ یہ خدا نے نہیں ٹھیک کہا کہ غیر مسلم غالب نہیں آئیں گے دیکھ لیجئے وہ آئے ہوئے ہیں تو کیا یہ مانیں گے آپ خدا نے کہا اس نے تو کہا ہے کہ ہم سے زیادہ وعدہ کا سچا ہی کوئی نہیں ہے وعدہ تو اس کا یہ صحیح ہے اور سچا ہے تو اگلی بات یہی ہے نا کہ اس نے کہا تھا کہ کوئی غیر مسلم مومنین کے اوپر غالب نہیں آ سکے گا تو اس کے یہ مانے ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں جو یہ غالب آئے ہوئے ہیں کوئی تیسرا نتیجہ اس سے نہیں نکلتا عزیزہ نے مانے لیکن کوئی تسلیم نہیں کرتا اس لیے کہ یہ اس طرح سے پیدائشی مسلمان رہنا مسلمان مار جانا تو بڑا آسانہ کرنا ہی کچھ نہیں پڑتا اس جنت سے کس کا یہ چاہتا ہے کہ وہ نکل جائے جو اتنی آسانی سے مل جائے بیشتے فی سبیر اللہ ہم اصدقاہ اقبال میں وہ گو ہندی مسلمان رہا کے خوش باش موئی کر بیشتے فی سبیر اللہ ہم اصدقاہ اللہ واسطہ بھی بیشتے مل جاتی ہے یہاں بھی یہاں بھی جو کوئی لیتے ہیں بخشیش کے طور پر لیتے ہیں گدہ گری کا وہ بیالہ لیے ہوئے ہاتھ میں پھر رہے ہیں وہاں جا کے بھی جنت جو ہے وہ بخشیش میں ہی مانگتے ہیں اللہ بخش دے گا یعنی ہماری دبان پر یہ بات بخشیش میں مانگتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جنت جن کو دی جائے گی ان سے کہا جائے گا بے ما کانو یا ملون یہ تمہارے حسن عمل کا نتیجہ ہے جو تمہیں دیا جائے گا اور اس کے بعد کہا ہے کہ پھر اس جنت سے تم اس طرح نہیں نکالے جاؤ گے جس طرح تمہارا باب نکالا کیا تبا وہا آدم جس کو کہتے ہیں وہ اس لیے کہ اس کو وہ جنت بخشیش میں ملی ہوئی تھی اس کے عمل کا نتیجہ نہیں تھی ایک لگزش ہوئی اور باہر اور یہاں جو ان کے لیے جنت ہے اسی جگہ کہہ دیا کہ تمہیں نہیں نکالا جائے گا اس لیے کہ تم نے اسے اپنے لہو سے خریدا ہے ہم نے یہ بیچ دی ہے تمہارے ہاتھ اور ہم بڑے دیانتدار کاروباری ہیں جو اس طرح سے ہم نے چیز بیچ دی ہے اس کو ہم واپس نہیں لیتے خالدین افی اعبد اس میں ہمیشگی ہے جو اس طرح سے جنت خریدی جائے گی تو یہ جو ذکر للعالمین ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو جانے والی قوم جو تھا یہ انہی تک محدود ہے اس سے آگے نہیں ہے یہ تو سوال نہیں آپ کو معلوم ہے قرآن میں ایک جگہ نہیں تو ایک مقام کے اوپر یا ایوہ اللہزین آمنوا آمنوا باللہ اے وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو ایمان لاؤ خدا پر وہ تو ہم سے مطالبہ کرتا ہے ایمان لانے کا اور صحیح ہے مطالبہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کبھی ہم غور و فکر کے بعد ایمان لائے ہیں ان جیزوں کے اوپر مطالبہ کرتا ہے اور یا ایوہ اللہزین آمنوا پہلے کہہ کے پکارتا ہے اس کے معنی یہی ہے نا کہ وہ جو اپنے آپ کو بزاہ میں خیش مسلمان سمجھتے ہو تو مسلمان تو ہم ترجمہ کرتے ہیں مسلمان کا لفظ تو قرآن میں نہیں یا مسلم ہے یا مومن ہے تو جو بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو آمنوا باللہ ایمان لاؤ تم ایمان لاؤ کے مسلمان نہیں ہوئے ہو وہ تو ہمارے مسلمان ہونے کو تصریم نہیں کرتا ٹھیک ہے قومی حیثیت سے ٹھیک ہے مسلمان قوم ہے قرآن کی حیثیت سے یہ مومن تو نہیں ہے تو وہ جو کہا گیا تھا کہ غیر مسلم تم پہ غالب نہیں آسکیں گے وہ مومنین کے لئے کہا گیا تھا آج بھی اگر یہ مسلمان جو پیداشی ہے قومی ہے وہ آج بھی قرآن کے مطاق اگر ایمان لے آئے تو پھر دیکھیں واقعی کوئی غیر مسلم ان کے اوپر غالب نہیں آسکتا کیونکہ یہ اور خدا دونوں پھر ایک طرف ہوں گے سورہ الخلم ختم ہو گئے اگلے درس میں سورہ الحاقہ 69 سورجو سے شروع کریں گے ربنا تقبل مننا انکہ ہم تصمیل علیم شکریہ سورجو سے شروع کریں گے سورجو سے شروع کریں گے